حلیلویہ لیٹ ہوئی ہوں اس کی ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی بہت پرابلم ہے اور جیسے آپ جانتے ہو آفیس بند ہے تو جو بھی سب کچھ ختم ہو گیا تو انٹرنیٹ بھی وہی پہ تھا تو دکت ہے یہاں پہ لائف ہونے کے لئے سو دیٹ واز میں اس ٹائم پہ لائف ہوئی ہوں بٹ ایک بوجھت آج میرے اندر کہ وچن آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا اور پراتھنا کرنی بھی بہت زیادہ ضروری تھی سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت تینک یو جو بھی میرے لئے پراتھنا کر رہے ہیں اور جن کی بھی سپورٹ ہے میرے ساتھ ان سب کے لئے بہت بہت تینک یو سو گاڈ آپ سب کو بہت بلیس کریں گے یقیناً میرے عزیزو آج میں پرمیشور کے پویتر کلام سے آپ کو کوئی سکھانا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کو پربو کی خضوری میں اور خاص کر کے آپ سب کا بہت بہت تینک یو کی میں کبھی بھی ٹائم پہ لائف نہیں ہوتی ہوں پر پھر بھی آپ لوگ میرے ساتھ لائف ہو جاتے ہو رہے ہیں اور میرے لئے یہ بہت زیادہ بلیسنگ کی بات ہے کہ تھینک یو آپ لوگ میرے ساتھ لائف ہو رہے ہو اور میرا وشواہ سے کہ پربو آج آپ سب کو بہت بلیس کریں گے تھینک یو سنی مسیح پری اوکی ضرور میں پری کروں گی تھینک یو نیشہ لالی سبروال پریز دا لورڈ نیشہ روڑا جیم سیدھی نیشہ گاڈ بلیس یو پربو آپ کو بہت بلیس کریں آج شویتہ i'm fine by the grace of god thank you میرے ساتھ لائف ہونے کے لئے میری آواز بلکل صحیح ہے سنی مسیح جی میری آواز کو کچھ نہیں ہوا کے زیادہ فاسٹنگ میں رہنے کی وجہ سے اور زیادہ پریئر کرنے کے کارن میرا گلا تھوڑا سا تھوڑی سی پروبلم ہے گلے میں بکوز ان دنوں کے اندر زیادہ پریئر میں ہوں زیادہ فاسٹنگ میں ہوں بلیسٹ اور میں بلکل تاندرست دوں اور مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں بل جیت جیزے ضرور میں تو آٹھ قریر کریں گی تینک یو god bless u ڈیتہ آہ اودیت ڈیتہ ایفریہ پریہ پریہ تینک یو پریہ god bless you میس اتھا لائف ہونے کے لئے تینک یو آپ کو بہت اشتر کریں ڈیتہ آپ کو جو تی سنگھ جی ضرور میں آپ کے لئے آپ کے پریبار کے لئے ضرور پراتھنا کروں گی اور پربو آپ کو ضرور بیس کریں گے کاجل تینک یو کاجل اور روڈا جی گوڈ بلیس یو پربو وینس مسیح تینک یو گوڈ بلیس یو مرنہ لائیو گونڈ دیلی تھوٹا بہت بہت تینک یو اس ٹیم تسی مرنہ لائیو ہو تو انہوں پرمیر شر بہت زیادہ بلیس کریں اوکے ضرور میں کال کال کریں گے تو آنہ لائیو memoir میں ٹیکس کریں گے تو اسی ٹیکس کرنا میں ہرپلائی کروں گی تو آنہو میں ضرور پریر کروں گے لیکن میں کال بھی فاسٹ وی رہ جا جدو میں میں پریر sitar اٹھوں گے تو آئیو لائیو ویٹ بھوٹا ہوں گے ویٹ بھیو عرون زیادہ جی ضرور زیادہ آئیو کی گوڈ بہت بہت روڈ میرنہ آئیوال نی نہیں تینک یو بلیسیو جم سیدی شلو پر بلیس کرے سمرن جیت سنگ موکا تینکیو جی پر بہت زیادہ بلیس کرے تانو ککو اور روڑا تینکیو ککو گوڑ بلیسیو تودہ تانوات بینہ لائی فون دلے سومناث جی سومناث جی ضرور تودہ فیملی لی ضرور آج میں پریئر کرانگی تے ضرور پرمیشن جواب دہو گا تودہ یہ دعا ماں دا وکرم ڈینیل تینکیو وکرم جورج مسیح تینکیو جورج پریز دا لڑ پربو تانو بہت برکت دے وے تینکیو میرے نا تسی لائیو ہوئے تے آج ضرور تانو پربو ضرور بلیس کرے گا روئینی روئینی جورج تینکیو روئینی god bless you میرا لائیو خون لے بہت 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 تینکیو سو تڑا ساریان دا پربو دی خاشورید دے وچھ سواگت ہے میں خدا دی دی دیا دنال بلکل ٹھیک ٹا آ گا پر حالے بھی دس نہ چاہوں گی می کی جو بھی ساتا کیس ہے جو بھی چاندے نے جنہ دن آل بھی پروبلم آئی ہے تو کمپرمائز کرنا چوندے نے سو دوسری سارے جانے پریئر کرو کہ ایسا ماملے نو پرمیشت جلتو جلت سل جاوے تے خدا دی جو خدا اپنی مرضی کے دورہ اس جو پروبلم ہے اس کا سلیوشن کرے میری تو بہت ہی زیادہ ایک ہی میری کوشش ہے کہ جو میٹر ہے اس کو پیسپولی ہم لوگ ہم لوگ ہندل کر لیں کہ کچھ بھی ایسا کچھ بھی چھوڑ شرابہ نہ ہو میری ہماری کوشش یہ ہی کہے سو اینیوے آگے جو بھی پرمیشت کریں گے اسے ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے اور میں بلیب کرتی ہوں کہ پرمیشت بھلاک ہے اور پرمیشت یقین ہے بہت اپنی سامرت کے دورہ کام کریں گے کیونکہ میں آج ایک بات سوچ رہی تھی کہ اس جگہ پہ جو لوگ ابھی ٹھہرے ہوئیں گے بہت سارے لوگ ہیں لائکورو نے اپنی طرف سے قبضہ کیا جگہ کے اوپر لوگ وہ رہے ہیں کہ سسری نے قبضہ کیا تو قبضہ ایسے نہیں ہوتا ہے اگر قبضہ ہوتا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ووچمن ہوتا کوئی نہ کوئی رات میں وہاں پہ کسی فیملی کو ٹھہرائیا جاتا چار پنچ بندوں بندے وہاں پہ بٹھائی جاتے وہ اس کو بولتے ہیں قبضہ تو وہاں پہ کھولی پریزنس تھی خدا کی میں نے اسے کھولی لینڈ میرے لئے وہ کھولی لینڈ تھا اور صرف وہاں پہ پریری ہوتی تھی تو آج میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کوئی کریمنل آ رہا ہے کوئی کوئی آ رہا ہے کوئی کوئی آ رہا ہے وہ پلیس ایک کھولی پلیس ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی من میں کہ جتنے لوگ وہاں پہ پیر رکھ رہے ہیں بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب علیشہ جو تھا علیشہ میں بہت سامر تھی ہے بشیک تھا جب علیشہ کئی سال پہلے علیشہ مر گیا تو اسے دفنا دیا گیا کئی سالوں کے بعد ایک مرہ ہوا بیکتی اس کی قبر کھو دی گئی جلدواجی میں جہاں پہ علیشہ کی قبر تھی اس کے پاس میں وہ قبر کھو دی گئی تو علیشہ کی جو کھڑی تھی وہ اس مردے کے ساتھ ٹکرائی تو جیسے ہی وہ مردے کے ساتھ ٹکرائی مردہ زندہ ہو گیا مجھے ایسا فیل ہوتا اپنی سپیرٹ میں کہ وہ لوگ بچیں گے یشو مسی کے نام میں میں آج سوچ رہی تھی پر وہاں پہ اتنی تیری پریزنس ہی وہاں پہ تیرا اتنا مسا تھا وہاں پہ لوگ جیسے وہ پیر رکھ رہے ہو جگہ پہ تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کچھ میریکلز ہوگا اور میں بھی ان لوگوں کی لائف میں کوئی بہت بڑا جمدکار ہونے والا ہے ہو سکتا وہ لوگ بچ جائے فرمیشن انہیں بچا دے کیونکہ وہ مرے ہوئے شریر میں آتما میں وہ مرے ہوئے وہ مرتے ہیں اور میرا بشواس ہے کہ خدا کی پریزنس میں جیسے ہی وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یقینا وہ ضرور چینڈ ہوگے ایشو مسی کے نام میں آمین آج میرے عزیزو ایک وچن آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بائبل ایسا کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے مند میں کسی کے پرتی گصہ رکھتے ہو تو آپ کبھی بلیسٹ نہیں ہو پاتے ہو جانتے ہیں میں اس ٹائم پہ اتنا پیس میں حسوس کر رہی ہوں اتنی شانتی میں حسوس کر رہی ہوں کہ میرے شریر میں میرے مند میں میری آتما میں کئی بھی کوئی دکھ نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے میرے دل میں کسی کے لئے کوئی غصہ نہیں ہے میں بہت زیادہ شانتی میں ہوں اس ٹائم پہ اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ کیونکہ آج پرمیشو کا وچن مجھے سکھا رہا تھا خدا کا کلام مجھے سکھا رہا تھا جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں متی اس کے پانچ اس کے تئیس وچن کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بائبل میں ایسا لکھا ہے اس لئے جدی تو اپنی بینٹ بیدی پر لائے اور وہاں تجھے سمرن وہاں پہ تُو سمرن کرے کہ تیرے بھائی کے تیرے تیرے بھائی کے مند میں تیرے لئے کچھ ویروتھ ہے تو اپنی بینٹ وہیں بیدی کے سامنے چھوڑ اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل ملاب کر تب جا کر اپنی بینٹ کو چڑھا آمین اس وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یدی آپ کے کارن کسی کے مند کو ٹھوکر لگی ہے اگر آپ کے کارن کسی کے خردے کو دکھ پہنچا گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ برمیشن کے سامنے کدھ کا انگیکار کریں سیکریفائز کریں کیونکہ سب سے پہلی بات یاد رکھو ماف کرنا پہنچ ادر ضروری ہے and second چیز آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے آپ نے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے یاد رکھو آپ جو بیجو گے ایک دن آپ کو کٹ لوگے آپ اپنی شانتی کو کھو دوگے آپ اپنے انند کو کھو دوگے آپ اپنی شکتی کو کھو دوگے جب آپ دوسروں کے پتی بسہ رکھو گے دوسروں کے پتی آپ کرود رکھو گے کئی باری you know ریالی میں ایسا ہوتا ہے کئی باری کچھ لوگ ہمیں بہت دکھ پہچاتے ہیں کئی باری بہت گہرا دکھ پہچاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو کیسے معاف کریں پرانتو ہمیں خدا کے وچن کو پورا کرنا ہے خدا کا کلام کیا کہتا ہے ہمیں معاف کرنا گے اور یہ سب سے بڑا حکم ہے اس کا یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آپ کے ساتھ کوئی نراج ہے تو سب سے پہلے جا کر آپ ان کے ساتھ فیلوشپ کرو آپ ان کو مناؤ جا کر کیونکہ دھرتی پہ آپ میل ملاپ کرنے کے لئے آئے گو دھرتی پہ آپ شانتی دینے کے لئے آئے گو خدا کے کلام میں لکھا ہے قد پتی پانتھالیس اس کے پانچ وچن میں ہم دیکھتے ہیں جوسف کے جیون کے بارے میں اور ریالی میں جوسف کی لائف سے بہت انسپائر ہوں میں جب بھی جوسف کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میں بہت بلیس میں حسوس کرتی ہوں جوسف کے بھائیوں نے اسے دھوکہ دیا جوسف کے بھائیوں نے اسے مارا اسے کھٹے میں ڈال دیا اسے موت کے موہ میں ڈال کر اس کے بھائی بھاگ گئے انہوں نے بہت برا کیا جوسف کے ساتھ جوسف کا سب کو چھین لیا گیا جوسف اپنے پتہ کا بڑا لاتلا تھا اور جوسف بہت بلیس تھا لیکن اس کے بھائیوں نے دھوکہ کے اسے جنگل میں لے گئے اسے انہوں نے مارا پیٹا پھر اسے وہ ایک کوئے میں فینک کر مرنے کے لئے چھوڑ کر بھاگ گئے پھر جوسف کو کوئے سے باہر نکالا گیا پھر جوسف کو بیچ دیا گیا جوسف گلام بن گیا اور کتنا دکھ اور کتنی پیڑا سے جوسف گزرا پرانتو خدا کی وچن میں ایسا لکھا گیا جب جوسف کے بھائیوں پر بپتہ آئی جب جوسف کے بھائی دکھ میں گئے تو وہ جب جوسف کے پاس آئے تو وہ ڈرے جوسف سے وہ ڈر گئے کہ اب یہ اس کے ساتھ ہم نے بہت برا کیا تو اب یہ ہمیں کچھ بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں ہے یہ بھی ہمارے ساتھ بدلہ لے گا پرانتو جوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا اس نے کہا میرے پاس ہو میرے پاس ہو جب لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں عزیزو تو ہمیں لوگوں کو یہ ہی بولنا ہے ہمارے پاس ہو ہمارے پاس وہ شانتی ہے ہمارے پاس وہ انندک ہے ہمارے پاس وہ خوشیک ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے یاد رکھو آپ کو خدا نے چُنا کے لوگوں کو بلیسٹ کرنے کے لئے آپ کو خدا نے چُنا کے دوسروں کو آشش دینے کے لئے یدی سنسار میں آپ نے کسی کو دکھی کیا کہ تو آج آپ سے میری یہ گزارش ہے خدا کے اس وچن کو پورا کریں اور پرمیشو کی پریزنس میں آنے سے پہلے آپ انہیں شما کریں انہیں معاف کریں اور یہاں پہ آپ کو لگتا کہ ضرورت ہے کسی سے معافی مانگنے کی تو ترنت ان سے معافی مانگو سوری فیل کرو اپنی گلتیوں کا انگیکار کرو کیونکہ جب آپ سوری فیل کروگے خدا آپ کو بہت بلیسٹ کرے گا معاف کرنے والا انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے معاف کرنے والا انسان بہت بڑا ہوتا ہے اس کا خردے بہت بڑا ہوتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جب بھی ان لوگوں کو ضرورت پڑے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے آپ نے کبھی ان سے موہ نہیں فیرنا ہے انہیں معاف کر دینا دیکھو جو آپ بیجو گے ایک دن آپ وہ کٹ لوگے اگر آج آپ شانتی کو بھیجو گے تو آج آپ شانتی کو کٹ لوگ آج بہت سارے لوگ مجھے کوششن کرتے ہیں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ انسان دیکھو اس ٹائم پہ میں زیرو پہ ہوں سمجھ گئے آپ لوگ زیرو پہ ہوں سب کچھ قتم ہو گیا ہے چرچ کا سارا سمان جا چکا گیا میرے پاس چرچ کا کوئی پیپر نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے میرے چرچ کے جتنے ریکارڈ تھے جو بھی میرے ایک خاص ڈاکومنٹس تھے وہ بھی نہیں گیا اس ٹائم پہ ہر چیز اس ٹائم میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اب میرے پاس اس ٹائم پہ کچھ نہیں ہے صرف سوائے بائبل کے پر میشڑ کے وجھن تھے وجھن کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں شان تو میں ایننڈ ہوتا ہوں میں اچھے سے کھانا کھا رہی ہوں میں اچھے سے نیند لے رہی ہوں میں ریلیکس ہوں میں بہت زیادہ حیپینس میں حسوس کر رہی ہوں مجھ میں کوئی سٹریس نہیں ہے مجھ میں کوئی بوجھ نہیں ہے مجھے کوئی برڈن نہیں ہے اُس کا ایک کارن ہے اس کا کارن چانتے کیا ہے میرے اندر خدا کی شانتی ہے میرے اندر پرمیشور کا پیار گئے اتنا کچھ ہونے کے بعد باپیود بھی وہ شانتی وہ خوشی میرے اندر سے گئی نہیں ہے وہ انند میرے اندر سے گیا نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں خدا میرے ساتھ ہے مجھے پتا ہے خدا کا کوئی پلان ہے مجھے پتا ہے پربو کچھ بڑا کرنے والے ہیں مجھے پتا یہ منسٹری کو پربو بہت فیل آنے والے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ خدا نے مجھے اس لئے کھڑا کیا تھا کہ ویروتی آئے مجھے ناش کر دے اور مجھے دسٹروائے کر دے اور میں فینش ہو جاؤں پربو کا یہ پلان نہیں ہے میرے لئے خدا کا پلان بہت بڑا ہے اور جو کھٹنا میرے ساتھ ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ایک سکشہ کے پریرنا ہے جو پاسٹرز ہیں ان کے لئے بھی جو ایوینجلزم کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اور جو خدا پر وشواست کرتے ہیں ان کے لئے بھی پرمیشور نے ایک یہ گھٹنا جو گھٹیک ہے پرمیشور نے اس کے دوارہ ہمیں ایک پریرنا دیکھیں وہ ہی سب کچھ دیتا ہے وہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اب جب خدا اس منسٹری کو دوارہ ری سٹارٹ کرے گا آپ دیکھنا جو بلیسنگ پہلے تھی اس سے ڈبل ہوگی یشو کے نامے آمین اور یہ سب سے پہلی جیس پربو ہمیں یہ دکھا رہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے پربو ہمیں دکھا رہے گا کہ سمیں برا آئے گا اور پربو چیک کر رہے ہیں کتنے پربو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کتنے بھاگ جاتے ہیں یاد رکھو اگر آپ ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلوگے تو خدا آپ کو بلیس کرے گا یاد رکھو یہ اس گھٹنا سے ہم نے جو سکشا پائی ہے وہ یہی ہے کہ پرمیشویر ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں پربو ہمیں کچھ بتا رہے ہیں پربو بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آمین اب لوگوں نے چالی چل دی ہیں چلیئے جو کھونا تو وہ خود چکا ہے اب ویروڈی کھیل کھیل چکا ہے ویروڈی نے ڈسٹرکشن کر دی ہے ویروڈی نے تیس نس کر دیا سب کچھ اب ویروڈی چپ ہے کیونکہ وہ خملہ کر چکا ہے اب باری گئے پرمیشویر کی یہی پرمیشویر کی ٹرن ہے اب دیکھنا ہے کہ پرمیشویر کیا کرتے ہیں خدا کیسے اسے دوارہ شروع کرتے ہیں پرمیشویر کیسے ری سٹارٹ کرتے ہیں اور جو پرمیشویر کریں گے جو میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک گوائی ہوگی آمین اور ہم ایک دن بڑی گوائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم شیئر کریں گے گوائی کو کہ خدا نے دیکھو کتنا بڑا کام کیا ہم خدا کی تحریف کریں گے ہم ستوتی کریں گے مجھے پتا ہے کہ خدا اچھا ہے مجھے پتا ہے کہ خدا بھلا ہے میری لائرزم مجھے ہمیشہ کہتے تھے بی کیرفور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں مجھے پہلے بتائی گئی تھی پرندو میں نے ایک چیزوں نے بولی تھی اس جگہ پہ وہ خدا کا خولی پلیس ہے وہاں پہ پرمیشویر کی پویتر آتما کام کر دیا جب تک خدا نہیں چاہے گا اس جگہ کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا جب خدا چاہے گا تو اس جگہ پہ کوئی اس پر اپنا عادی کار نہیں جمع سکتا ہے جو بھی خدا کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں اور میری عزیزو گیاد رکھو پیار میں بہن ہی ہوتا پیار میں ڈر نہیں ہوتا اگر آپ پرمیشویر کو پیار کر دیو تو آپ کبھی نہیں ڈر ہوگے پہلا جہونا چودہ اس کے اٹھرہ وچن میں لے کہا پیار میں ڈر نہیں ہوتا پیار میں بہن ہی ہوتا ہم جس سے پیار کرتے ہیں کبھی ہم اچھ سے ڈرتے نہیں ہیں بکوز ہمیں وشواس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے لئے ہمارے کیار کرتے ہیں اسی پرکار سے پرمیشویر سے اگر آپ پیار کر دیو تو جس ٹرسٹ ٹرسٹ کرو ڈروں مت اور خبراؤ مت کیونکہ پرمیشویر پریم کے اور پرمیشویر کیا کہتا ہے آپ نے اپنے دشمنوں سے بھی پریم کرنا ہے ڈرنا نہیں ہے خبرانا نہیں ہے خطرے مول لینے ہیں کوئی بات نہیں ہے خدا آپ کے ساتھ ہے خدا آپ کو سنبھالیں گے خدا آپ کو پرٹیکٹ کریں گے خدا آپ کو بچائیں گے بیری کی ہر چال سے بیری کے ہر خطرے سے بیری کے ہر اٹیک سے جب آپ پربو پر بروسہ کریں گے تو وہ آپ کی پروٹیکشن ہوگا وہ آپ کا مدد کروگا وہ آپ کی صحیتہ کرے گا اور یاد رکھو ہمیشہ جب پرمیشویر جانتے ہو ایک یود ہم خود لڑتے ہیں ایک یود پرمیشویر لڑتا ہے ہم نے لڑکے دیکھ لیا ہم بیٹھ کے حرام سے اب پرمیشویر کا میری ٹھرن ہے اب میں لڑتا ہوں خدا کو لڑنی دو جب خدا لڑتا ہے تو جب خدا کا جواب آتا ہے وہ ایک بلیسٹ جواب ہوتا ہے اور یاد رکھو جنہوں نے خدا کے لئے کچھ کھویا گیا انہوں نے ایک ہزار گنا پایا گیا وہ پرمیشویر میں بڑھتے گئے یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہو جب پریشانی آپ کے جیمن میں آتی ہیں جب ستاؤ آتا ہے تو شما کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے معاف کرنا یہ وچن جو ہم پڑھتے ہیں جو وچن ہم سنتے ہیں جب خود پر اپلائی کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹو مچ نیفکلٹ ہو جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہے بھائی معاف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن کرنا بڑتا ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے پھر وہ شانتی آپ کے چہرے پہ صدا بنی رہے گی دکھ میں مسکرانا بہت مشکل ہوتا ہے آپ جب سوچا کہ کسی کا سائیکل گم ہو جائے وہ بندے کا کیا حال ہو آپ کا پانسو گم ہو جائے تو آپ ٹینچن میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے ارے بھائی میرا پانسو ربیہ چلا گیا ہے شانتی اس انسان کے اندر رہتی ہے جس کے اندر خدا کا آتما کام کرتا ہے ایسا کچھ مت کرو کہ خدا کا روح آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا دنیا چھوڑ دے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے چھوڑ دے کوئی بات نہیں ہے پر خدا نہ چھوڑے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو آپ کا husband آپ کے ساتھ ہے نہیں بھی ہے it's not big matter آپ کی family آپ کے ساتھ ہے نہیں کہے کوئی بات نہیں ہے آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں نہیں کہے کوئی چھکر نہیں ہے سب نے آپ کو چھوڑ دیا کہے سب نے آپ سے موہ فیر لیا کہے کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے کوئی matter نہیں کہے لیکن اگر آپ کے ساتھ پر میشور کھڑا گیا اگر آپ کے ساتھ خدا کھڑا گیا تو آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں کہے اس لئے ایسا کچھ مت کرو کہ خدا کا روح آپ کو چھوڑ کے چلا جائے خدا کا روح اگر آپ اپنے جیون میں جاتے ہو تو جگبیدی کے سامنے آنے سے پہلے اپنے من کو شد کرو ماف کرو پذیتر کرو پاپ لے کر گصہ لے کر دوسروں کے پراتی کرو لے کر آپ خدا کی پریزنس میں جاؤ گے کبھی بلیس نہیں ہو پاؤ گے کبھی شانتی نہیں محسوس کرو گے پا جب آپ خدا کی پریزنس میں مافی لے کر جاؤ گے شما لے کر جاؤ گے تو دھگنے بلیس ہوں گے آپ آمین جو کھویا ہے دھگنا ملے گا یشیو کے نام میں یاد رکھو جو بیشتہ ہے وہ کاتتہ ہے اگر آج آپ خدا کے لئے کچھ آپ نے کھویا ہے تو آپ ڈبل پاؤ گے جانتے ہیں اس انسیڈنٹ میں میں نے بہت کچھ کھویا ہے میں نے صرف اپنی چرچ چرچ کو چرچ کا جو سمان نہیں کھویا میں نے چرچ کا لینڈ نہیں کھویا میں نے اپنی چرچ کے صرف ڈاکومنٹس نہیں کھوئے میں نے بہت سارے لوگوں کی اونسٹی بھی دیکھی میں نے بہت سارے لوگوں کے اصلی چہرے بھی دیکھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پربو نے کیا بہت بھلا کیا ہے بکوز کچھ چیزیں میرے سامنے اتنی یوں کلیر کر دی پرمیشور نے وہ مجھے پتا چلا کہ دکھ میں میرے سارے کون کھڑا ہو سکتا کون ہی کھڑا ہو سکتا اور میں نے یہ بھی پایا کہ کون مسیح کو سچا پیار کرتا ہے لیکن لوگ ہیلنگ کے لئے آتے ہیں بلیسنگ کے لئے آتے ہیں پرندو جب دکھاتا ہے یشو کی کروز اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو کتنے کروز اٹھانے کے لئے آتے ہیں آج ہم بھگڑ بھگڑ دیکھ رہے ہیں مسیح میں آ گئے ہیں لوگ پرندو اگر یہی لوگ ان لوگوں پہ ستاؤ آ جائے تم مجھے لگتا کہ بھگڑ رہے گی لوگ بات جائیں گے یہی ہوا تھا یشو کے ساتھ بھی جب وہ لوگوں پہ ٹھیک کر دے تب پانچ پانچ ہزار کی بھیڑ کٹی ہو جاتے اور جب سلیپ پہ گیا تو کہاں تھی ہو بھے کہاں تھے وہ لوگ کہاں تھے سب لوگ جانتے ہو یاد رکھو ہمیں پرمیشور نے جی مجھے دکھایا ہے کہ کتنے سچے مسیح ہیں اور کتنے چھوٹے مسیح ہیں ٹائم آ رہا ہے سچے مسیح ہو صداو سب پہ آئے گا کیونکہ سمیں برا ہے آپ بہت زیادہ ستاؤ بڑھنے والا ہے اور یہاں پہ ٹکیں گے وہی جن کے اندر خدا کا وچن ہے اس لئے آپ خدا کے وچن کو کھا لو خدا کے وچن کو اندر لے جاؤ کیونکہ آپ کو ایک بڑے سنگرش کا سامنا کرنا پڑے گا اور یاد رکھو جگ بیدی کے سامنے آتے ہوئے آپ کو شما کرنی ہے مافی دینی کے اور خدا کے نام کو اُٹھا کرنا ہے کیونکہ جب تک خدا کی پریزنس آپ کے ساتھ ہیں آپ بلیس ہیں جب خدا کی پریزنس آپ کے ساتھ نہیں کہیں تو آپ بلیس نہیں ہوں پاؤگے ہمیشہ یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو پربو بہت اچھے ہیں آمین سو خدا آپ سب کو آج کے وچن پہ بہت بہت چاہدہ پربو بلیس کرے اور خدا آپ کو بہت آشیش کرے جو لوگ ایک دوسرے سے گھبراتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ گلت کیا گیا شادی اور گلت کرے گا تو ان کو میرا یہ سوچاؤ ہے کہ آپ انہیں ماف کر دو پربو آپ کے ساتھ ہیں برے لوگ برائی کرتے رہیں گے پر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بکوز گوڑ آپ کے ساتھ ہے جن کے ساتھ پربو ہے ان کا کوئی کچھ نہیں بگھار سکتا ہے ہالیلویہ سو گوڑ بلیس جیو ابریبن سو ابھی سمیق ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی پراتھنا ریکویسٹ لینے کا سو آپ مجھے اپنی پراتھنا کی ریکویسٹ سینڈ کریں تو میں آپ سب کے لیے ابھی پریئر کروں گی اور میں بلیو کرتی ہوں کہ گوڑ آج آپ کو بہت بہت زیادہ آششید کریں گے سو بلجید کر جی جا بلکل خدا آپ کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا ہے سورہ اکنو آپ اپنی پرابلم لکھنا شروع کرو میں آپ لوگوں کے لیے پریئر کروں گی اور آئی بلیو کہ خدا آپ سب کو بہت 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 زیادہ بلیس کریں گے تو گوڑ بہت اچھے کہیں اوکی نائیمہ نائیمہ کے جی بہت پریئر کریں گے تو ڈالی ضرور چندہ نہ کرو اوکی ریکہ ورما گوڑ بلیس یو ریکہ چندہ نہ کرو پرمیشن آپ کو ضرور بلیس کریں گے ٹھیک ہے سنی کمار ٹھیک ہے جی آپ کے پاس جوب نہیں ہے اوکی نائیمہ چندہ نہ بڑا بڑا بھی سوری میں دوبارہ آپ سے بات کروں گی سو سنی ڈالنٹ بری ضرور پربو تو انہوں بلیس کرے گا تو میں بلیو کر دیا کہ اوٹو اڈی لیک چنگی نوکری دا بھی انتظام کرنے گے کیونکہ پربو واسطے جوب دا انتظام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ضرور تو دیواز دے پربو واسطے کام کر رہی گے چندہ نہ کرو بل جیت کو ٹھیک ہے جیت واسطے آج شویتہ میں بہت جیدہ فرسٹر ہوں سیڈ ہوں تین چن نلو اسے پیار کرو چھوڑو سب چندہ یہ ساتھ میک تو دنیا کی ہر طاقت تمہارے ساتھ چندہ نہ کرو اوکی رنگ کو بین ساتھ اوکی آپ کے بس بچے کی آشش نہیں من پرید کور اوکی ٹھیک چار سال ہو گئے آپ کی چیوب میں پروبلم ہے پربو تو بچہ بھی دے گا چندہ نہ کرو آج میں دعا کر گی میں بلیو کر دیا کہ پربو آج تو دی واستے چمد دکار کرے گا چی لینو تو ماس واشنگ فرم دو بھائی تین کیو تڑا دوسی منو دو بھائی تو بہت کر رہے ہو بہت بلیش کر اوکی 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 ایس ٹرم سی پونہ میری فیملی آپ کا گھر بک چکا گیا کوئی گال نہیں بشواز رکو پربو تو چندہ نہ کرو ٹھیک ہے تو ضرور میں جو سے پریر کر گی تو ڈی جواب دے واس دے جنتہ نہ کرو رب تو ضرور بلیس کرے گا رجندر اہترہ واس دوسری ٹھیک ہے جی ضرور میں تو ڈی پریر کر گی اچ جی شال تو ڈی خسمن لئی دعا کر نیا پری کر گی آج آج چھ چھ درد خند رہن دا چندہ کرو دے ضرور برمیش واس بلیس کرے گا تس ہی وش وش رکھو خدا دے خدا بڑے کم کرن والا آج تو ٹھیک ریکھا گوڈ پریوار نو بلیس کرن جا رہا چندہ نہ کرو تے میں دیکھ نیا جو پروی یس واس پاک تے پویتر نام دے بچ چھ توڑے کار دے بند رہے پرمیش واس بلیس کرن گے ملہ اوکی لوکیش جین ملہ سی ٹھیک ہے ضرور توڑے لی رمیش ایک اچھا جیون ساتھی پروائیڈ کرے گا تینش نہ لہ تس خدا لی کوئی بھی گم موکھ نہیں ہے رمیش کچھ بھی کر سکتے نی سو اس کھا کے وش واس رو رمیش پول ٹھیک جو توڑی سپیچو لائف میں پریئر کریں گے آج ای بلی کہ گوڑ توڑی لی ضرور چمدکار کریں گے اروند رائی ٹھیک ہے ٹھیک سوری میں چنگی طرح پڑتا نہیں پائی لیکن ضرور میں دیکھ پا رہی ہوں کہ تس سیڈ و ڈیپریشن ویچ سپریس دے ویچ تس جاندیو کہ میں توڑی لائف پریئر کریں سو چند تان کروں میں پریئر کریں جا رہی گا رائی پا سپائی دے دیا توڑی پاور سامر دے اندر چلی جو جن نبی پربی سپائی دے جی شیطان دا بندن پرب جی سارا خونے پاک پاک پویتر نام ختم اور بچہ پربو نام دے چنگ ہو اور خدا تیری پاک روح سپائی نو چھول جو توڑی دے شیطان دا بوش دے دماغ دنو کافی دنو چھتان نے فڑیا گیا اور کافی جدہ بوش دے سٹریس دے میں دیکھ رہی ایک پاری پن تس اپنے دماغ محسوس کر خدا دی سامر تانو چھو رہی ہے دے خونے ایسے ٹائم تس پاک روح دے دوارا ہیل کھو رہے ہو میں دیکھ رہی خدا دا روح تون نو تچ کر رہے خدا دی سامر تانو تچ کر رہی ہار تنا دا بندن تا سریر دے جا رہے آیا میں دیکھ تین دوسی مینو داست دیو اچھا کاشیب اچھا آپ کی شادی کا مسئلہ ہے don't worry آجر میں پریر کروں گی جنہ دی میریز نیا پروبلم آ ختم کرے گا تے پربو تانو چھوئے گا جن تانا کرو آم ٹھیک ہے جی ضرور میں کپیل جی ضرور میں تو ڈلی پریر کروں گی ٹھیک ہے جی ضرور میں وکرم ڈین پریز گوڑ تو ڈی سپر جو لائف لئی وکرم ڈین چند آنا کرو پربو آجتا نو بدائے گا اور خدا دی خزون نی تو آٹے آئے گی سب تو پہلا میں دعا کروں گی انہا پیان آواز تے جی دن دیں خدا دا رو تو آن چھون جا رہا تے دعا کر رہی آ دے خدا دی خزون آئے گی پیتا سپر نیشن بلیسنگ آٹے لوگ آج میں دعا کر دیا پربو جی گھنے آس ٹیم پربو تیرا پاک لکھو تیری پویتر آتما دی آگ گے پیل پربو چھون لو تی اونا دی کرپ بڑا ہاتھ پیش دو تی پربو خاص کر پینا دی تی را لگ گو نیا باند ککھا یسو دی خدا باپ جی چنیا بھی پینا دیا ککھا باند خود چکی آنے آج تی بلا دی دوار تی چی اوٹر دی پاور دی دوار پربو جی باند ککھا تی سامر تی پاک نام دی چھو کھول جن پیتا پرمیش جی تی اپنے بچیاں دی پاک رو پیش دو اور بیٹیاں دی پاک رو پیش دو خدا بند ایک پیش اور ایک پای پیش تی بلیس کر دو پیش تی سامر تو تی آوے اور خار ایک پیش دی کو کھ کھول جی یسو دی نام بیچ جی پیش نوکری نی جن دی جوب دی پرابلم دو آر کر رہی اچھی نوکری واس دی میں چون نی تی میرنا پراتنا ویچ سی مت ہو جو اگری ہو جن ادھر تی اگری نی گو گو لائف کام نہیں کرے گا فرس اپ اگری ہو نا پیش میرنا دعا کر دی ی سو دی نام دی آج جن بی پراب جی بچ 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 ی دی جو جوب لس نی پراب جن دی چنگی نوکری نی پیتا پرمیش جی چنگی نوکری دی دوارا بلیس کار دو پرمیش جی برکت تی لوکا دی خوش پرمیش پر جن بچ بچ نی چنگی جب پرمیش جن گورنمنٹ جب روکیس کر رہی پرمیش پرمیش بچ پرمیش 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 چنگی 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 جن سی سی روکی آن چنگی نام چنگی سی میند جو پراثنا کر رہے ہیں ان کے اندیں سیلوری انکریز کی تیجا ویں یہ شدن نام بے چند دی سیلوری انکریز کھوچوے میں پراثنا کر دیا چاہے تو سی سرکاری جوب کر رہی ہو چاہے تو سی پرائیوٹ جوب کر رہے ہو چاہے تو سی اپنا بزنس جوب کر رہی ہو یہ سودن نام بے چھے میں توڑے بزنس ہوتے تاڑی جوب دے ہوتے بلیسیگ جو پیش بھی یا جو تاڑی اکاؤنٹ نے میں انہوں نے بلیسی انہوں نے پیش دیا سیوینگ دے لئے میں پربو دے کلو پراتھنا کر دیا تو اڈے کرزے جیڑے ایسٹن تو اڈے سران دے ہوتے نے انہوں نے لتھن واسطے میں دعا کر دیا میں دعا کر دیا کہہ دے ہوتے پربو آج چنگی آئی آج بے خدا باپ جی ہر ایک جو بچا جو میں نے دیکھ رہا پہن پر آج جڑا بھی میں نے دیکھ رہا جو کرزے دے بیچ ہے اوہ یسو دے نام دے بیچ ہے آج پربو دا روت رہ تو اٹے ہوتے اور تو اسی کرزے دی آتما تو ازاد کو جو کرزا ایک شراف ہے زیزو پربو آج اس شراف نو توڑے گا پر میشور میں تلے سامرتی نام دے بچ کرزے دی کرزے دے اس شراف نو ختم کر دیا پربو تو اپنے لوگ کا نو بلیس کر دے بلیس کر دے تے جننے اج میں نو بمار دیکھ رہے نے تو انو کوئی بھی پرابلم ہے کدن دی بھی بیماری ہے میں دیکھ رہی ہے یہ سو دے نام چا دوسری جنگے خون پالے کو رائٹنوں میں دعا کر دیا پیدا آپ کے پاک نام سے ہر بیمار کو میں آتما میں چھوٹی ہے ہر بیمار کو میں آتما میں چھوٹی ہے بربو جے ایک ایک کو اچھونا شروع کر دے ایک ایک کو ٹچ کرنا شروع کر دے پیدا پر میشور جی ایک 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 اوپر پر میشور اپنا پویتر لکھو لگانا شروع کر دے میرے خدا باپ جے تیرا پویتر آتما پرغو جے تیرے لوگوں کو ٹچ کرنا شروع کریں جو مجھے بیمار دیکھ رہے ہیں پتہ پرمیشو جے ان بیماروں کو پربو آچھو لے پتہ پرمیشو جے جو بول نہیں سکتے ہیں جو چل نہیں سکتے پرمیشو جے اور پیارے خداوند پربو جن کو سنائی نہیں دیتا پرمیشو جے جو دیکھ نہیں سکتے پرمیشو جے پرمیشو جی کسی پرکار کی بیماری میں ہے کیڈنیا جن کی ڈیمیج ہو چکیا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے اور یوٹرس کے اندر جن کے رسولیاں ہیں جن کے سٹونک ہیں جن کے باڈی کے اندر تھائرڈک ہیں جن کی باڈی کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہے ییشو کے نام سے اوہ میں آپ کے بلڈ کو چینج کھونے کے لئے میں ایچ آئی بی کو جانے کے لئے حکم کرتی ہو میں ییشو کے نام میں آپ کو آتما میں چھوٹی ہوں ہر بیماری سے آپ آزاد کو جو اوہ پائلز کی بیماری سے آزاد کو جو ٹائفر سے آپ آزاد کو جو ییشو کے نام سے اوہ اچ آئی بی سے آزاد کو جو اوہ لیور کی بیماری سے آزاد کو جو پیٹ کے انفیکشن سے آزاد کو جو گیسٹک کی بیماری سے آزاد کو جو گھٹنوں کے در سے آزاد کو جو اوہ ڈائپٹیز سے آزاد کو جو ییشو کے نام سے آپ فری کو جو فری کو جو be free in the mighty name of God کرزے سے حفظ ساتھ کھو جو بھی رائٹنو یسو کے نام میں یسو کے نام میں اوہ میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کسی کو پیلے کی بیماری ہے آپ کو پروک آتما چھو رہا ہے آپ فریق ہو رہے ہو یسو کے نام میں اسی ٹائم میں دیکھ رہی ہوں آتما میں محسوس کر رہی ہوں آتما میں ہیلنگ کو محسوس کر رہی ہوں آپ کو پروک آتما چھو رہا ہے جو سپرچولی گروہ کرنا چاہتے ہیں تیار رہو پروکی آتما میں یسو کے نام میں اوہ جتنے گروہ کرنا چاہتے ہیں آتما میں میں چھو لیتی ہوں پویدر آتما آپ کی سامرت کو میں ریلیس کرتے آپ کے لوگوں کے پر پروک آپ کے فائر کو میں بھیجتے ہوں یسو کے نام میں ایک ایک کو ٹچ کرنا شروع کر دے اپنے ڈوائن ہیلپ پرز دے اپنے لوگوں کو خدا بہن چھے اپنے ڈوائن ہیلپ دے اپنے لوگوں کو خدا بہن چھے اوہ سبہ ہیتے لے بے آپ کے انجلز ابھی چھونا شروع کر دے ایک ایک کو پویدر آتما میں پویدر آتما میں ٹچ کرنا شروع کر دے اوہ گیر باشا سے برنا شروع کر دے گیر باشا سے برنا شروع کر دے اوہ ان کی ٹنگز چینج کر دے اوہ گیر باشا کا وردان اوہ پویدر آتما چھونا شروع کر ٹچ کرنا شروع کر ایک 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 اوپر آتما جنبش کر باڈی کے اوپر جنبش کر باڈی کو پر جمبش کر میں آگ کو آپ کو آپ کے اوپر ریلیس کرتی ہوں ییشو کے نام سے میں آپ کے اوپر پربو کی آگ کو میں ریلیس کرتی ہوں میں دیکھ رہی ہوں پربو کا لہو آپ کے اوپر لگ رہا ہے ییشو کے لہو کے دورہ آپ ابھی شیخ سے بر رہے گا سپرچلی آپ کو روک روگے کوئی بھائی ہے منسٹری سٹارٹ کی آپ نے نیو نیو ابھی کافی دکت سے گزر رہے ہو آپ پربو کا آتمہ آپ کو بھول رہا ہے چند curb کرو strong کرو پربو آپ کو بڑھائیں گے پربو آپ کو بلیس کریں گے آششید کریں گے اور میں دیکھ رہی ہوں ییشو کے نام سے آپ کے بندھن ٹوپ رہے ہیں آپ کے بندھن ٹوپ رہے ہیں dental میں جو بیمارک ہیں ییشو کے نام میں وہ چنگے کھو رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں ییشو کے نام سے بہت سارے depression میں بی فری این دا مائی چی نیم او کار یسو دے نام دے ویچ پربو تانو آزاد کر ریا پربو تانو ڈپریشن تو آزاد کر ریا پرمیشو تانو سٹیس تو آزاد کر ریا پرمیشو تانو خارتنا دی بماری تو آزاد کر ریا توسی فری ہو رہے ہو اور خدا تو اڈے نال آئے میں دیکھ رہی ہے پربو دا لو تو اڈے ہوتے لگ چکا ہے ہر ایک نو پربو نے چھولیا ہے جنہ دیا فیملی اور ٹوٹی گا ہویا ہے یسو دی آتما دے دورا میں بوری اچوائنٹ کھون گیا جنہ دے ڈائیوورس ہو چکے نے میں آتما دے ویچ محسوس کر ریا پربو تاڈے لائف نو ری سٹارٹ کرن جا رہے جنہ دے خالے تاک انہوں نے جیون ساتھی نہیں ملے جدہ دا او چون دے رہے میں بوری یہ یسو دے نام بیچ تانو بہت چل دی پر ایک اچھا جیون ساتھی دین جا رہے تواڑی اچھا دے مطابق پر میشو تانو بلیس کرن جارنے بہت چیندہ نہ کرو خدا تو اورڈے نہ آلے میں دیکھ رہی پربو دی آنے میں دیکھ رہی خدا کی روح میں دیکھ رہی پر میشو دے بھی شیک رہen اور میں دیکھ رہی پربو تانو بلیس کر رہے ریolin تیری خوشک ہو رہا پبیتر آتما پارو جنہ نے آج میں دیکھ رہے میں دیکھ رہے ہو خدا کی روح نو پیچ گرہ ہر ایک نو پربو دا آتما تچ کر رہے ہر ایک نو پربو دا آتما چھو رہا کے تسی اپنی بوڈی ویچ اپنے شریر دے ویچ خدا دے کرنٹ نو میں سوس کروں گے حولی نس نو میں سوس کروں گے حولی سپیرت نو میں سوس کروں گے آج دی رات جدہ تسی اپنے بستر تے جاؤں گے تسی سونے سپنیاں نال وہ بھی تر آتما دے نال پر ایک سپنیاں دے نال تسی بلیس سون جا رہے ہو یہ شن دے نام دے ویچ میں توہ نو بلیس کر دیا بلیس کر دیا کوئی کپڑے دا کم شروع کرنا چون دے پربو تاڑے اس کام دے بلیسنگ دے رہے ہیں تاڑے بزنس میں پربو بلیس کر رہے ہیں بی رڈی تیار کو جو بلیسنگ دے لے تسی اس کام دے ویچ سیکسس ہوں گے یہ شن دے نام بیچ اور میں دیکھ رہی ہیں تھوڑیاں فیملیاں ٹوٹے کوئی کار ٹوٹے کوئی پروار یہ سو دوارہ چھوڑے گا اور میں دیکھ رہے ہیں پربو دی ایک بڑی گریس نو میرے زیدو چنے بھی آج میں نے لائف کوئی دے توڑے بچے کوئی کھالی نہیں ہے ساب دو تے خدا دا روح اتر چکا ہے ساب دو تے خدا دا مسا اتر چکا ہے پربو میں تھینکیو کر دیا توڑا کہ آج تُو مینو چوک بڑھایا کہ میں تیرے لوکانہ آن لائن ہو سکے میں تانواد کر دیا کہ تُو مینو پراتھنا کرن دے لے پربو سمیت دیتا تیری کرپا لے تیری دیالی تیرا تانواد وشواہ سے میں جنا بھی لئے پراتھنا کہتی جو بھی وشیہ تیرے قدماج رکھے تُو سارے سن لے تیونہ دو اتر دیتا میں اس پراتھنا نو مانگ دیا یسو دے پاک دے پویتر نام دیوچ آمین آمین God bless you تُسی لولی شو اٹلی چھ پکا کام مل چھے پربو میں اس بچے لئے دعا کر دیا پربو اس پا انو کرپا تین رہم تے فضل نال پار پربو انو چل تو چل چوہ چوندہ ہے انو پکا کام مل چھے تاکی پربو جی جلدی ایک بڑی گواہی دنال بلیس ہوگے تے پربو جی ایک بڑی گواہی نال کھڑا خوے یسو دے نام دے چھے آمین تُسی جلدی ایک پکا کام تا نو ملن والا جلدی خدا من تا نو بلیس کرن والے سو تینچن نل رہو کوئی منو لائیو دیکھ رہا ہے اور میں دیکھ رہی ہے کودا دا رو تو اڈیو تے کام کرے گا پربو دی آششت وڈی جیوان دے ویچ کام کرے گی میں دیکھ رہی ہے آتما دے ویچ کس طرح نام ایس ایس تو سٹارٹ ہو رہیا سمتھنگ لائک ایس تو سٹارٹ ہوندہ شالنی یا ایس طرح کر کے کوئی منو لائیو ہے اس ٹائم سو کوئی شالنی شالنی کر کے پربو مینو دکھا رہے ہیں کوئی میرے نا لائیو ہے اس ٹائم سو چنتہ نہ کرو توڑے سٹریس نو توڑے بوجھ نو پربو دیکھ رہے ہیں اور مائک جو ایس سے جانا چاہن دیو جرور میں پریر کار شکریہ ہیں توڑے لے پربو پربو کرے گا منو جما سو مہ Ergebnis شالنی یا سو کچھ тیکھا ہے ایس تو کچھ ہے ایس نے شالنی کر کے کچھ نام دکھایا اگر تسو سو مینو لائیو ہو تو مینو ٹائپ کر شکریو اور میں آتما چا دیکھ رہی ہیں پربو تواڑے واسدیک وڑا کم کرے گا چندہ نہ کرو پربو نے تواڑی پراتھنا نو سن لیا ہے اور مشاہل نہیں تواڑے سٹریس دے ویچھو تسی جڑے بوز دے ویچھو پربو بہر رہے ہیں چندہ نہ کرو میں تواڑی کارتی جو پرابلم ہے میں آتما دے ویچھ دیکھ چکی آنو تی خداونتا نو بہت بڑی آششنا بلیس کرے گا اور پربو تانو بہت زیادہ بلیس کرنے والے نے چندہ نہ کرو اور خدا تانو آششید کرنگے شال نہیں تسی میں لائی ہو میں آتما چا دیکھ رہے ہیں تسی ایک اس طرح دی سٹریسن دے ویچھو کی ڈسیزن نہیں لے پارے ہو تسی کوئی اس طرح دا تھوڑا مسئلہ ہے بہت کنفیوز ہو تسی اور سوچ رہو کی کی کرا کی نہ کرا ون سائیڈ سوچ دیو کرلا ون سائیڈ سوچ دیو کی نہ کرا سو میں تانو سوڈیسٹ کریں گی جس طرح کھولی سپیڈ نے مینو گائیڈ کی تھا پربو بہت زیادہ بلکل ٹینشن نہ لو پربو دیتے وشواس رکھو تسی پانچ روزے راکھے فاسٹنگ راکھے تسی پریر کرنی ہے تی پربو تانو بہت جلدی بلیس کرنگے اور پربو تانو آششید کرنگے چندہ نہ کرو تو اڈا جو تانو اپنی فیچر نو لے کے تینشن ہے دسٹربنس ہے تسی وری کر رہے ہو کہ کدھا ہوئے گا تو بلکل بھی تسی تینشن نہیں لینے کیا اچھا آپ کے ہزبر نے آپ کو چھوڑ دیا گیا اوکے دونٹ واری چندہ نہ کرو تسی میرا وارس اپ نمبر لو مینو کال کرنا تی میں ضرور تا دیلی پریئر کران گی اور شاہل نہیں پربو دا روح تا دیتے اتر چکا ہے پربو بہر رہنے تینشن نہیں لینے فیچر دی تینشن نہیں لینے تو سی اس ٹائم ڈبل مائنڈڈ ہو بکوز جس طرح تسی تڑھے اس مانے تانو چھاڑ دیتا انہیں تسی دسیا پورتو تسی پریگننٹ ہو ایک ڈسیزن تسی مائنڈ وے سوچ رہے ہو کی کی کرا کی لائک اے جو بی بی ہے میں نے رکھا یا نہ رکھا میرا فیچر کی کھا ہے میرے بچے دا فیچر کی کھا ہے میں نے کی کرنا چاہیدہ اور کی نہیں کرنا چاہیدہ سو میں شالنی تو انہوں نے سوڈیسٹ کرانگی خدا نے تو انہوں بچہ دیتا ہے اے بچہ بہت بلیسنگ بڑا بچہ ہے اے بچہ بہت زیادہ آشش بڑا بچہ ہے تے خدا ایس بچے دی نکرانی کرے گا لک آفٹر کرے گا تسی ایس بچے نو پیدا کرنا ہے تسی ایس بچے نو بڑھانا ہے اینوں بلیس کرنا ہے اور چندہ نہ کرو جو ہس بڑھانے میں ہونے بھی دعا کریں گی تے خدا بند ضرور تو انہوں دوارا جوڑے گا پھر تو دوارا جدہ بھی خدا دی مرضی ہوئے گی اور باقی اگر خدا نے توڑے لی جو بھی توڑے لائف واسطے لکھے آیا ہو توڑے واسطے ہو جائے گا چندہ نہ کرو شیل نہیں ہوتا انہوں لینڈ بھی آنگے دوسی اپنے بچوں تے کنسٹرٹیٹ کرو پھر سٹم تے پراتھنا ہوتے تے آن لاؤ پانچ روزے رکھے دوسی دعا کرنی ہے بس خدا دے پروسہ رکھنا تسی گواہی نہ کھڑے ہو جاؤں گے آمین سو دیکھو کنہ چنگا دے سوڑا پرمیشورہ سو شال نہیں can you tell me کہ تسی کے سا جگہ تو میرے نا گال کر رہے ہو رائٹ ڈون لے کے دسوں گے کہ تسی کتھو میرے نا لائف ہوئے ہو آج جننے جانے میرے نا لائف آ تسی دیکھو پربو کنہ چنگا ہے تے کنہ سوڑا پرمیشورہ ہے دیکھو سی کنہ دور بیٹھے ہیں تے خدا وانسانو کے اس طریقے دنا ساڑینا گال کر دایا کدہ ساڑینا بول دایا کیونکہ یہ پرمیشورہ ہے تے اس پرمیشورہ دی میں بہت زیادہ فہنا تے میں چونہیے تسی بھی اس پرمیشورہ نہ پیار کرو یاد رکھو عزیزو ساڑا پرمیشورہ بہت زیادہ چنگا پرمیشورہ ہے سو چندہ نہ کرو تے پرمیشورہ ضرور بلیس کرنگے لولی شب اوکے دنا دل جیتا اوکے جی ضرور میں ضرور پرے کرنگی توڑا جو بھی میٹر ہے تے میں نے وشواہت ہے کہ پربو توانو ضرور بلیس کرنگے رمیش پاول ضرور میں پریئر کر چکی ہے سارے ہیں دل سپرچو لائف لی تو جوڑے منہ ہون لائف ہوئے سو بلیس توسی جو میں لائف انہوں فنیش کر داں گی تا تسی جا کے ادھا جڑا انہوں دوارہ دیکھنا تے جوڑے میں پراتنہ کتی سے انہوں رسیو کرنا جو جو سی رسیو کروں گے تا ہی توڑی جندگی جمہرکل ہوئے گا اس کے لئے جوڑوں میں پریئر کر دیوں نے جو دو رسیب کروں گے تا پرمیشور جرور تا نو بلیس کرے گا سو اس کر کے میرے جو جو دو رسیب کرتے ہو تا پرمیشور ساڑھے بندرانو توڑتا ہے اوکی اشیال نہیں امبالا سیوٹی تو ہو تسے گوڑ بلیس یو سو تسری جو وٹس اپ فیس ہوگتے جاؤں گے تی تو ان وہ تھے چورچتا ہے کہ وٹس اپ نمبر ملے گا سو دوسری اپنا میسیج ٹائپ کرنا تھی میں سجیسٹ کر دیا بچے انہوں پیدا کرو یہ بچہ بہت برکت بڑا ہے کنسٹریٹ کرو کیونکہ بہت سار اتنو اڈوائیز دے رہے ہیں کہ تسی بچے انہوں رکھاندہ کوئی فیادہ نہیں ہے بلکل نہیں تسی انہوں پیدا کرنا ہے اے پرمیشور نیتوں انہوں بہت زیادہ بلیس کرنا ہے ویسے تسی اپنے مجھے مجھے تسی بہت زیادہ میں پہلے میں جانتے ہیں کہ میں شد دیا میں تسی بہت میں مجھے گئے اس کےلس میں صرف جانتے ہیں کہ میں بہت میں صرف رہاں میں گناہوں میں تسی بہت میںoks بہت اپنا نیتوں کے لیے ایسا تسی بہت میں ہجونکہ چھوائم کروں میں شروع شروع شاہد ہیں یہ چھوائی نہیں ہے برمیشور دے جڑے دا سن دے نیو کسی نو بھی نہیں چھاڑ دے دوسری میری پراتھنا ویچھو دوسری میری دعا دے ویچھو خدا تانو بہت پیار کر دائیں خدا تانو بہت زیادہ بلیس کرنے والا سو اس کار کے دوسری بلکل نا کب راؤ تے چندہ نا کرو جرور پرمیشور تاڑ نو بلیس کرے گا تے تو انو پربو توڑی دعا دا اتر دے گا سو میں آج دی پراتھنا ویچھو ختم کرنے جا رہی ہیں تے اگلے بودھوار میں فیتھو آڈینہ لائیو کاؤں گی لیکن میں لائیو رہا ہوں گی تو آڈینہ بودھوار نو گیارہ بچے بکوز ایتے نیٹ نہیں ہے اور جڑا نیٹ ورک نی بہت جادہ پرابلم ہے تے میں گیارہ بچے ہی میں تو آڈینہ لائیو کاؤں گی سو ایک دو دینا دے ویچ جو اپنا نو جڑا میٹر آو دا بھی فینس لا میڈ جو ہے تے دوسری سارے جانے جلدی تو جلدی ایس مسئلے دا خالو گونڈ واسطے دعا کرنا تھاکہ پربو ایک بڑی کو آئی دنال کھڑا کرے تے سارا مسئلہ جڑا ہو شانت مہی ترکے نا حال کو ہوئے تے خدا دیگریس آوے تے خدا سانو سارے نو بلیس کرے سو میرے نچنے بھی جانے تو سی لائیو ہو تہا نو سارے نو میں یسو دینا بچے بلیس کر دنیا تہا نو خدا بہت برکہ دے ہوئے گوڈ بلیس یو سو اگلے بودھور میں فیت وڈینا لائیو ہوں گی سو سارے نو جہم سیدھی گوڈ بلیس یو ٹیک کیا